تین چیزوں کو کبھی مت چھوٹا سمجھنا قرص، فرص اور مرص وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے کہتے ہیں مرد وہ ہے جو اپنی بہن کے نصیب سے ڈر کر دوسروں کی بہن کے جذبات سے نہ کھیلے شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا یقین کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے یہ ایک طرفہ نہیں ہو سکتی معافی وہ انسان دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو خوکلے انسان صرف بدلے کی آگ میں چلتے ہیں نقرے تو بس ماں باپ ہی اٹھایا کرتے تھے دنیا والے تو بس انگلیاں ہی اٹھایا کرتے ہیں نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے ہر مانگ کر حاصل کی جانے والی چیز احسان کے تحت ہوتی ہے احساس کے تحت نہیں پھر چاہے وہ پیسہ ہو یا محبت خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں درخت سے گرنے والا کوئی پتہ بھی ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو اور تم کہتے ہو کہ وہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا عورت مرکزے نگاہ بننا چاہتی ہے لیکن گھورے جانے پر اعتراض بھی ہے کسی کی تحجت بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے ساری بات نیت کی ہوتی ہے جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے جب کر کے سہتے رہو تو آپ سے اچھا کوئی نہیں اگر بول پڑھو تو آپ سے برا کوئی نہیں اگر تمہاری شکایت کرتے ہوئے کوئی اللہ کے سامنے رو پڑھا تو تمہارا کیا حال ہوگا کیا کبھی سوچا ہے پیٹ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا من کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے پشتاوا ہو تو سمجھ لے تُو مومن ہے لحاظ اور ایڈا بھی عورت کے عزت بڑی سے بڑی ڈگری بھی نہیں سکھا سکتی اگر سکھا سکتی ہے تو صرف گھر کی تربیت